عزیز ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے سیتھ کارڈ میں سے سات لاکھ بیس ہزار روپیہ کیسے نکلوا سکتے ہیں اور اپنی ذاتی زندگی پر کس طرح خرچ کر سکتے ہیں عزیز ناظرین مکمل ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں فرام کروں گا تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ جڑے بیل کے ایکون کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی نیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے عزیز ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں دو سال کرونا وائرس ری جس میں بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا کام کاج نہیں ملا غریب بھوکہ مرنے لگا جس کی وجہ سے پرائیم نیشٹر عمران خان نے اب بہت بڑا سٹیک پلے لیا ہے پرائیم نیشٹر عمران خان نے پہلے بیسیکلی انہوں نے صحت کارڈ لانچ کیے جس کا بیسیک مقصد یہ تھا کہ جو غریب ہیں وہ پاکستان کے کسی بھی چھوٹے بڑے ہوسپیٹر سے اپنا علاج مفت کروا سکے لیکن یہاں پر غریب انسان کا اور لوگوں کا یہ بھی سوال اٹھا کہ جو ہوسپیٹر والے ہیں صرف وہی اس کارڈ میں سے پیسے نکلوا سکتے ہیں ہم کیوں نہیں نکلوا سکتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی جو گورمنٹ ہے اس نے بہت بڑا ریلیف دے دیا ہے کہ آپ خود کارڈ میں سے اپنا سات لاکھ بیس ہزار روپیہ نکلوا سکتے ہیں اور اپنی ذاتی زندگی پر خرچ کر سکتے ہیں حضیر ناظرین مکمل ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں فرام کروں گا آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس سیدھ کارڈ ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو اگر آپ اس سیدھ کارڈ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے برغمبل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اپنا سیدھ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ پیسے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پنجاب بینک میں جانا پڑے گا اور وہاں سے ایک فارم فل کروانا پڑے گا اس فارم کو فل کرنے کے بعد آپ کو وہ فارم ناظرہ میں لانا ہوگا اور ناظرہ میں اس کی تصدیق کروانے کے بعد اپنی شات فوٹوکاپی لگانے کے بعد آپ نے اپنے ہسپیٹل ڈی ایچ کیوز یعنی کہ زلہ کے ہسپیٹل میں اسے جمع کروانا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو آپ کے پیسے پنجاب بینک میں سے مل جائیں گے